بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بلکم بیک ٹو مائی چینل کتیمید رابیر ملک آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ہمیں لائف کو انڈروئی کر رہی ہوں گے آج میں لکھ رہی ہوں بڑی ہی مزی کی ریسپی بنوفی پائی کی جو کہ ایک بڑا ہی مزیدار قسم کی سویٹ ڈیش ہے بہت کریمی تو چلی جی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بنوفی پائی بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے لے لیا یہاں پہ کنڈینسڈ ملک اور اس کو میں رکھ رہی ہوں ایک کوکر میں اس طرح سے اور پانی آپ نے اتنا لینا ہے جیسے میں نے لیا یہ ڈیپوج ہے اور اس کو تقریبا ہم نے کرنا ہے 15 مینٹس کے لیے پریشر دینا آپ نے تاکہ یہ جو ہے یہ ملک جو اس میں ہوتا ہے کنڈینسڈ ملک کارملائز ہو جائے اور اس سے ہماری توفی بن جائے یہاں پہ جو توفی ہے ہماری وہ اس کو ریڈی ہو چکی ہے اس کو میں نے نکال کے پہلے تھنڈا کیا اور پھر جو ہے وہ میں نے اس کا لید ریموو کیا اس کی کنسسٹنسی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی مزی کی ریڈی ہے اس کو ہم کریں ساید پہ لیکن آپ نے خیال کریں کہ آپ نے گرم گرم کوکر سے نہیں نکال اس کو تھنڈا ہونے دیں یہاں پہ میں لے ہوں 16-17 پیسکٹ کے وید بسکٹ جو آتے ہیں یا آپ کوئی بھی میتھا بسکٹ لے سکتے ہیں میری بسکٹ بھی لے سکتے ہیں اور اس کو ہم کریں گے کریں گے بسکٹ جو ہیں وہ بلکل ویڈی ہیں یہاں پہ میں نے لے لیا ہے 2 ڈیبل سپون بٹر اس کو جو ہے اس کے اندر ڈالیں گے اور اچھی طرح سے جو ہے وہ ہم مکس کریں گے اس طرح سے یہ بہت ہی مزی کی جو ہے وہ ہماری سویٹش آٹ بڑھنے بلی ہے جیسے آپ ضرور ٹرائے کریں اور جو میری ویڈیو ہے اس کو بھی لائک کریں اور شیئر کریں میری چینل کو بھی اور سبسکرائب بھی ضرور کریں اس کو میں نے اچھی طرح سے جو ہے وہ مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو کسی بھی کنٹینر میں شفٹ کریں گے میں یہاں پہ لے رہی ہوں ایک سکوئر شیپ کا آپ کا جیسے بھی آپ کے پاس اویلے بلو آپ نے اس کو اس کے اندر جو ہے وہ ڈال دینا ہے تھوڑا سا میں رکھ رہی ہوں کیونکہ میں جو ہے آج اس گلاس میں بھی اس کی سیٹنگ کر کے آپ کو دکھاؤں گی تو آپ اس کو تھوڑا سا اس میں بھی ڈالیں بہت ہی مزی کی اس کی پریزنٹیشن آتی ہے اور یہ جو ہمارا بنوفی پائے بیسکلی یہ کمبینیشن ہے بناناس کا اور ٹوفی کا تو دو سٹیپس تو ہمارے ہو گئے بسکٹس بھی کرش ہو گئے اور ٹوفی بھی ریڈ ہو گئی ہے اب ہم اس کو جو ہے اس اس طرح سے لگائیں گے لگا کے آپ نے اس کو evenly جو ہے وہ سپریٹ کر لینا ہے جو ہے یہ بلکل ریڈ ہے اس کو میں نے جو ہے وہ سیٹ کر لیا اور ساتھی میں اس گلاس کو بھی کر لیا تھوڑا سا جو بسکٹ کا کرش تا وہ میں نے اپنے پاس روک لیا یہ میں آپ کو لیٹر آن بتاؤں گی کہ اس کا کیا کرنا ہے اس کو اب آپ جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے تقریبا ایک گھنٹے کے لیے ریفریجریٹ کریں یا پھر اگر سردی زیادہ ہو تو آپ اس کو تھوڑی دیر بائر بھی چھوڑ سکتے لیکن اس کو ہم نے سیٹ کرنا اب میں نے لے لیا یہاں پہ 2 بناناس اور اس کو جو ہے وہ میں اچھی طرح سے اس طرح سے اس طرح سے فوک کے ساتھ ماش کر لیں گی ماشنگ آپ پر کریں کیونکہ اس کو ابھی ہم نے جو ہے وہ مکس کرنا ہے تو یہ وہ اچھی طریقے سے آپ نے اسٹیپ کو فولو کرنا ہے بناناس یہاں پہ ماش ہو چکے ہیں ان کو ہم کریں گے سائد پہ اور یہاں میں نے لے لیا 1 cup heavy whipped cream اس کو جو ہے اور یہ چیلٹا بلکل اس کو جو ہے وہ اتنا ویٹ کرنا ہے کہ یہ جو ہے جو ہے اس کی فرم ہو جائے ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل جو ہے مزی کی کریم ہماری بیٹ ہو چکی ہے بہت اچھی سی stiff peaks آپ یہ دیکھیں فرم ہو گئی ہیں جو بناناس ہم نے ماش کیا تھے اب ہم اس میں اس کو بھی دال دیں گے اگر آپ سویٹ کریم لے ہیں یعنی کہ میٹھی لے ہیں تو پھر آپ کو اس میں کوئی بھی شگر یا جیسے میں یہاں پہ کندنس ملک ڈال رہی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میری جو کریم ہے اس میں شگر ایڈڈ نہیں تھی تو اس وجہ سے میں یہاں پہ یہی جو ٹوفی ہم نے بنایا ہے یہ بھی بہت میٹھا ہوتا ہے تو میں اسی کے تک ٹریبن 1-2 ٹیبل سپون اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں اور یہ کرنے کے بعد آپ اس کو اچھی طرح سے جو ہے کسی بھی سپیشلہ کے ساتھ جو ہے اس طرح سے آپ نے دوبارہ بیٹر سے اس کو بیٹ نہیں کرنا یہ کر کے آپ سایڈ پہ رکھ لیں ایک گھنٹہ گزر چکا ہے اور یہ اچھی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ ہو گیا اس ٹائم پہ اس کو سب سے پہلے جو ہے وہ جو ٹوفی ہم نے بنا کر رکھی تھی اس کے اوپر ہم سب سے پہلے اس کی ایک لیئر جو ہے وہ ایڈ کریں گے اور اس کو مزے سے جو ہے اس کے اوپر لگائیں گے یہ بہت ہی مزے کی جو ہے وہ کوئی سویڈیش بن کے ریڈی ہونے والی ہے جو کہ آپ کے بڑے بچوں اور سبی کو بہت زیادہ اچھی لگی گی ضرور اس کو آپ نے جو ہے وہ ٹرائے کرنے اور پھر میرے ساتھ فیڈ بیک بھی ضرور شیئر کرنے بس اچھی طرح سے جو ہے لگا لیں بڑی سمپل سی ریسپی ہے اور کھانے میں بہت ہی مزے دار ہے تو اس طرح سے اس کو لگا لیں یہاں پہ بہت اچھی سی لیئر جو ہے وہ سپریڈ ہو چکی ہے اب میں نے ساتھ میں کچھ بناناس جو ہے ان کو کٹ کر کے لکھتی ہے سلائسز میں تو اس کو ہم اس کے اوپر اس طرح سے ون بائی ون لگاتے جائیں گے یہ لیئر جو ہے میں نے ایک بناناس کی لگا دی ہے اب جو ہم نے کریم سیٹ کر کے رکھی تھی جس میں ہم نے بناناس بھی ڈالے تھے اور ساتھ میں ہم نے ٹوفی بھی آٹ کی تھی تو اب ایک مزے کی لیئر جو ہے وہ اب ہم اس کی اس کے اوپر لگا دیں گے اچھی طرح سے جو ہے وہ کریم سیٹ ہو گئی ہے ساتھ میں میں نے اپنی گلاس کو جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی لیئرز لگ رہی ہیں اس کو بھی جو ہے وہ میں نے سیٹ کر لیا اب جو ہے لاسٹ میں ہم نے جو یہ کوکیز جو ہے تھوڑی سی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا کرسھ جو ہے ہم سیف کر لیں گے یہ میں نے رکھا تھا تو اب آپ اس کی کوئی بھی کارنشنگ یا کوئی بھی ڈیزائننگ جیسے بھی آپ کو اچھی لگتی ہے یہ اب آپ کی اپنی کریٹیوٹی ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے جو ہے وہ دیکوریٹ کرنا چاہتے ہیں بسکٹس کی لیئر لگانے کے بعد میں یہاں پہ سیٹ کر لیوں بلاناس اس طرح سے اس طرح سے جو ہے آپ دیکھیں میں نے بناناس کو سیٹ کر لیا اور یہاں پہ میں لگا رہی ہوں بسکٹس کو کے کرش کو آپ کو جس طرح سے اچھا لگے آپ نے اس کو مزے سے دیکوریٹ کرنا ہے اور پھر مزے سے کھانا ہے ابھی ہم نے اس کو جو ہے ایک سے دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے سیٹل ہو جائے اور آپ کی تھنڈی تھنڈی سی مزے کی بنوفی پائی جو ہے وہ بن کے ریڈی ہے اور آپ کو آج کی ریسپی جو ہے وہ اچھی لگے گی تو ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نیکس ایکسائٹنگ ریسپی کے ساتھ تل دن ٹیک کیر اور اللہ حافظ